موسیقی ہلو ایبری بیڈی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اپنے گرہ میں بہت خوش ہوں گے اور آج جو ویڈیو ہے وہ ہے ریلیٹڈ ٹو بیکنگ تو آپ لوگ انہیں آج ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہیں آپ لوگ بہت کچھ سیکھو گے ریلیٹڈ ٹو بیکنگ ٹھیک ہے آج میں آپ لوگوں کو لازانیاں بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کیک کے بارے میں انفرمیشن دوں گی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیک کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا آج جی میں نے آج جس کنٹینر میں میں آٹا وغیرہ ڈال کے رکھتی ہوں میں نے ان چیزوں کی صفائی کرنی تھی صاف ستھرا کرنا تھا تو بس مشن آن ہے دوپہر کو میں نے لازانیاں بنایا تھا اس لیے میں نے میکرونیز کو بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے کیچپ جو ہےنا باکسز میں ان کو ڈال کے تقریباً ایک ایک بڑا چمچ ٹھیک ہے اوپر سے میں نے کیچپ جو ہےنا وہ میرے پاس گارلک سوس ٹائپ تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اس کے بعد میں نے چکن بنایا جس طرح سے پیزا چکن بناتے ہیں ویسے وائٹ سوس میں نے پروپیئر کی میں نے وہ ایڈ کی ٹھیک ہے اوپر سے اور وائٹ سوس جو ہےنا وہ بنانے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی انشاءاللہ اور اس کے بعد میں نے اوپر چیز جو ہےنا وہ ایڈ کی اور اس کے بعد میں نے جو ہےنا وہ اس لازانیاں کو بیک کر لیا اور یہ زبردست قسم کا لازانیاں تیار ہو گیا بہت مزے کا اور یمی یمی قسم کا یہ بننا بنا تھا اور بس جی اب میں آگئی ہوں کچن میں مجھے بنانی ہے چائے دوپہر کو تو ہم نے لازانیاں ہی ویسے کھا لیا تھا مجھ سے کسی نے بنوایا تھا تو میں نے اس کو ٹی فور ٹیسٹنگ بنا کے دیا تھا اور اپنے لئے بھی بنا لیا تھا اچھا جی اب میں سوچ رہی تھی کہ بیسن جو ہےنا وہ ایک پاکس تو میں نے فل کر کے رکھ دیا ہے تو کچھ بیسن بچا ہوا ہے اس کا کیا کیا جائے بس میں نے جلدی سے پکوڑے بنا لیے ویجیٹیبل والے بینگن اور پیاز اور آلو ان کو میں نے بارک پری کٹ کے اور اس کے بعد میں نے مسالہ وغیرہ ایڈ کر کے بیسن ایڈ کر کے اور میں نے جوہنا پکوڑے فرائی کر لیے بڑے مزے کے لگ رہے تھے بہت ٹائم بات کھائیں ویسے تو سردیوں میں ہم تبائی کرتے ہیں پکوڑا آز کی اور اچھا جی وائٹ ساوس جو ہے نا اس کا طریقہ بڑا آسان سا ہے تھوڑا سا چھوٹا چمچ ایک آئل لے اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون میدے کی تھوڑی پھون کے اور اس کے بعد اوپر سے ایک کپ دودھ کا ایڈ کر دیتے ہیں نمک اور کالی مرچیں اور ساتھ تھوڑا سا چیز ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو نا مکس کرتے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو پیسٹ ہے وہ گاڑا ہوتا جاتا ہے تھوڑا سا جب گاڑا ہونا شروع ہوتا ہے نا تو ہم کلیم آف کر دیتے ہیں اس طرح سے جو ہے نا وائٹ ساوس بن جاتا ہے تو وہ لازانیا وغیرہ میں یوز کرتے ہیں یا پاستہ میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے مزیگا پاستہ بن جاتا ہے تو وہ اس کی جو ریسپی ہے نا وہ یہ ہے پکوڑے یہاں پہ بس میں نے بنا لیے تھے ٹھیک ہے اور ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ لازانیا کیسے بناتے ہیں سٹرپ پہ سٹرپ بتا دی ہے بس ہم لوگ جسٹ اس کی جیسے ہم تیہ لگاتے ہیں بریانی کی لازانیا کے بھی ویسے ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے لازانیا سٹرپس بھی لوگ یوز کرتے ہیں لیکن میں نہیں بناتی اس سے کیونکہ وہ ہینڈل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے فارس جہاں پہ اٹھ گیا تھا اور فارس کا میں نے سوچا کہ فارس کھانا کھا کے نہیں سویا فارس بہت خوش ہو رہا تھا یہاں پہ میونیز کو دیکھ فارس بہت خوش ہوتا ہے تو بس اس کی چھوٹی سی میں نے روٹی بنا کر رکھی تھی اور اس کے اوپر میں نے میونیز ڈال کے اور جو میں نے تھوڑے سے تھوڑے سے آلو میں نے ویسے بوائل سے ایک آلو چھوٹا سا بوائل کر دیا تھا وہ بیچ میں ڈال کے اور فول کر کے فارس کو دے دیا کہ چلیں جی لگ جائیں فارس علی کھانے کبھی کبھی فارس بہت ہنستے کھلتے اٹھتا ہے اور کبھی کبھی اوپ اچھا جی یہاں پہ آٹٹر جو میں نے نکال کے رکھا تھا کچھ دن کے بعد جو بند چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیا کریں ایک تو سیزن ایسا چل رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو مجھے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے آٹٹے کو نظر دیکھنا چاہیے تو ویسے صاف ستھ رہا تھا لیکن بس ایک تفعہ صاف کر لیا میں نے چاند کے اور بینگن جو ہے نا بس شام کے ٹائم میں نے سوچا کہ بینگن بنا لیتی ہوں کیونکہ کچھ سبزیاں وغیرہ میں لے کر آئی تھی تو وہ سبزیاں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں جی انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بیف تو آج کل بیماری آئی بھی مٹن دیکھوں گی لاؤں گی تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی کوئی ریسپی سے کہوں گی اور یہ میں نے ایک کوئی بینگن بنائے تھے جسٹ پانچ سے سات ملٹن بینگن کو بنانے میں لگے ٹھیک ہے ایکسکلوڈنگ کٹنگ کٹنگ کو ایکسکلوڈ کر کے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا کہ ہلکے سے پیاس فرائے کر کے اس میں دو آلو کاٹ کے ان کو فرائے کر لیا تھوڑا سا آلو پہلے فرائے کیا کیونکہ آلو تھوڑا سا سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے بینگن گول گول کاٹ کی اور ساتھ ہی گول گول ٹیمیٹر کا کاٹ کے سب کچھ گول گول ٹھیک ہے اور کالی مرچے وغیرہ ڈال کے اور میں نے دھامکے رکھ دیا تھا پکنے کے لیے تھوڑا سا آل میں نے زیادہ ڈالا تھا تک کہ یہ سب چیزیں فرائے ہو جائیں اتنا بھی نہیں جتنا ہم فرائے ہونے کے لیے ڈالتے ہیں بس تھوڑا سا دو تین سبز مرچے بھی ہی ڈال دیں کٹ کی اور یہ خود ہی پکتے رہے اور اتنے زبردست قسم کے یہ بنے دینا اور بہت آسان اور بہت ایزی ریسپی ہے ہمیشہ میں بھرتہ بناتی ہوں میں نے کہا آج بھرتے کو سائٹ پہ رکھتے ہیں تو آج ایسے بناتے ہیں تو یہ کافی مزے کی جو نا بن گئے تھے تو بس میں نے یہ بنایا اب جلدی سے آ جائیں کیک سکھتے ہیں کیک کیسے بناتے ہیں یاسمین سخی آپ سیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا جی چار انڈے میں نے لے لیے چار انڈے اگر لے لیے ہیں تو میں نے آٹھ ٹیبل سپون چینی لے لی اور آٹھ ٹیبل سپون میدہ لے لیا ان دونوں چیزوں کی کونٹیٹی سیم رکھنی ہے اور ایک ایک کے ساتھ کونٹیٹی ان کی ڈبل کرنی ہے ٹھیک ہے چار انڈے ہوں گے تو ان چیزوں کی کونٹیٹی آٹھ ٹیبل سپون ہوگی اگر آٹھ انڈے ہوں گے تو ان دونوں چیزوں کی کونٹیٹی سکسٹین ڈبل سپون ہوگی فارس پتابی سے دیکھ رہا ہے کہ ماما کپ کیک بنا کے دیں گی اچھا جی ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا ہے بیکنگ پاودر کا اور ہاف ٹی سپون میں لے لوں گی اس کا ونیلا ایسنس کا انڈوں کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اتنا بیٹ کر لینا ہے کہ کلر جو ہے وہ ان کا غائب ہو جائے ٹھیک ہے جیلو کی جگہ وائٹ کلر ہو جائے پھر ساتھ ساتھ سب سے پہلے چینی ڈالنے ہیں ٹھیک ہے بیٹنگ کا پروسیس تھوڑا بٹن کو تھوڑا سلو کر لینا ہے ساتھ ساتھ چینی ڈال کے اس کے بعد ہم دوبارہ سے فول بیٹنگ کا بٹن پریس کر کے اور ہم بیٹ کریں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے بیکنگ پاودر اور ونیلا ایسنس ہم لوگ ایڈ کر دیں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے اب صرف میدہ رہ گیا ہے جس کو ہم نے لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے میدے کو لاسٹ میں بیٹنگ کا جو بٹن ہے وہ بلکل سلو پہ رہ کے بیٹر کو بند نہیں کرنا بس سلو پہ کر دینا اور ساتھ ساتھ میدہ ایڈ کر کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو نا بس دس سیکنڈ سکے لیے بیٹ کر کے اور آپ نے بند کر دینا ہے اور اس کے بعد سپیچولا کی مدد سے فولڈنگ کرتے ہوئے مکسچر کو پریپیئر کر لینا ہے ٹھیک ہے اور کیک ٹین پین لے کے اور اس کو جہنا اوپر سے تھوڑا آئل لگا کے اور اس میں ہم کیک کے مکسچر کو انڈیل دیں گے ٹونڈر ڈگری سنڈگری اٹ پر اس کو بیک کر لیں گے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کیک کیسا بنا تھا امید کرتی ہوں آج کا بلوک بہت اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کو تینکیو فور واشنگ بائی بائی